دوستو میرا نفاہ صفابتی ہے حالیہ عمران خان نے کورونا وائرس کے اوپر ایک انٹرویو دیا ہے جو کہ آج ہی شائع ہوگا جس کے نور نے کہا ہے کہ غریب ممالک کے خاص طور پاکستان کے کرزے جو ہے وہ ماف کیا جائیں کہ پاکستان جو ہے غریب ملک ہے اور پاکستان کے پاس کورونا وائرس جو کہ عالمی بابا ہے اس سے نمٹنے کے لیے وسائل لی ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ کرزہ ماف کرنے کے بات کر رہے ہیں معیشہ کی جب بات آتی ہے جب کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو آلات چاہیے ہیں اصل بات ہے کہ پیسے چاہیے ہیں پیسے ہمارے پاس ہے نہیں ہم کرزوں پر چلنے آلات ملک ہیں اور ہم غریب کیا ہم سمجھ لے ایک طرح سے بھگا رہی ہیں جو کہ تمام ملکوں کے ساتھ جا جائے کے سامنے آگے آپ پیسے مانگیں گے تو آپ سمجھیں وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ کورونا وائرس سے جتے لوگ مریں گے جتے لوگ متاثر ہوں اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے وہ لوگ اب خود ہی اپنے طور پر اپنی احتیاط کر لیں ہوں کہ اسٹیٹ ان کے پاس کچھ نہیں کر سکتی ہوں کہ اسٹیٹ کے پاس خود پیسے نہیں ہے ہم جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں جنگ کیا لڑے ہیں ہم صحت کے ہمارے حالات دیکھ لیں کہ پیسے مانگ رہے ہیں ہم لوگوں سے تو یہاں پر حالات بہت بری ہے اب اس کے حوالے سے جو کورونا وائرس ہے یہ اپنے طور پر کیا ہوگا اس کی تعدہ ہزاروں میں جا سکتی ہے کیا ہوگا یہ بہت خوفنات صورتحال ہونے جاری ہے اور وزیراعظم نے اس کا لوگوں کو کہہ دیا ہے پہلے کہتے تھے گھبرائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں کہ اب یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے جاری ہے شکریہ